جشن ازادی مبارک لیکن کیا صرف جشن منانا کافی ہے حکمران برے ہیں تو ہم کتنے اچھے ہیں مسجد وزیر خان کے سائے میں جشن ازادی کا خصوصی پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چودہ آگست کا خصوصی انکشاف سف سے پہلے تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے جشن ازادی مبارک ہو اور آج یہ پروگرام کا آغاز میں کروں گا وہ بات جو میں بچے سے سنتا آئے ہوں میرے والد اکثر موسیق کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ سمارٹ کہلاتے ہیں دوسرے وہ جو غلطی کر کے سیکھتے ہیں وہ ایوریج لوگ ہوتے ہیں اور تیسرے وہ جو غلطی کر کے بھی نہیں سیکھتے اب اقوام کے حوالے سے بھی یہی بات کی جا سکتی ہے اب ہم نے سوچنا یہ ہے ہم کون تھی کون کنسیڈر ہوتے ہیں کیا ہم نے دوسروں یہ غلطیوں سے سیکھا کیا ہم نے غلطی کر کے سیکھا اور کیا ہم غلطی کر کے بھی نہیں سیکھ رہے اسی سوال کا جواب جانیں گے اور اس وقت میں موجود ہوں اندرون لاہور میرے پیچھے دلی دروازہ ہے اور چودہ اگرس کو یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کی ہر بڑی پولٹیکل مومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی یہاں پر تھڑا سیاست ہوتی ہے تھڑے پہ ہمارے بزرگ موجود ہوتے ہیں اور وہ کوئی بھی رائے آمد تخلیق کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تو ان کے پاس چلیں گے اور جانیں گے ان سے کہ ہم وہ کون سی قوم ہے اس وقت کیا ہم دوسروں یہ غلطیوں سے سیکھ سکے کیا ہم اپنی غلطی سے سیکھ سکے یا ہم غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اس یہ بات کریں گے اور میں اس وقت ماسک لگا لوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی کوویڈ نائنٹین زور و شوٹ سے پوری دنیا میں اپنے رنگ جمعے ہوئے ہیں ہم نے احتیاط برتنی ہے تو ہم یہاں سے چلیں گے اور تمام ایسے افراد جو پاکستان کے حوالے سے دکھ رکھتے ہیں جن کے دل میں درد ہے اپنے ملک کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور ہم اس بات کو آج حل نکالیں گے کہ صحیح بات ہے کیا ہم کیوں اپنے غلطیوں سے نہیں سیکھ پا رہے اور ہم کیسے ایک کامیاب قوم بن پائیں گے تو آئے میرے ساتھ یہ اس وقت میں مسجد وزیر خان پر آ چکا ہوں اور یہاں میرے ساتھ بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں جو سیاسی طور پر بہت سار گرم رہے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں سیاست کو دی اہم کارکن بھی رہے مختلف پولٹیکل جماعتوں کے اور اس وقت سب لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جن میں عبد الحمید صاحب ہیں چودری حسین احمد صاحب ہیں حاجی منہ صاحب ہیں محبوب ربانی صاحب ہیں تو ان سب سے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں گے پہلا سوال تو میرا یہ ہے چودری حسین صاحب سے چودری صاحب آپ سے کہ آپ کس پولٹیکل جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں شروع سے تو مقاعدہ محمد علی جنار حمد علیہ صاحب کے ساتھ تھے جب پاکستان بنا ہوں میں اس وقت بارہ سال کیوں اور آپ کہاں مقیم تھے اور یہی مقیم تھے آپ لاہور میں ہی ہم قریباً ڈیٹھ سو سال سے یہاں رہ رہے ہیں لاہور میں ہی رہ رہے ہیں تو جب آپ اس کا مطلب ہے جب یہ تئیس مارد انیس سو چالیس میں قرارداد ہوئی گئے اس وقت چار پائنچ سال کے ہوں گے اس وقت چھوٹا سا میں چار پائنچ سال کا تو گھر کے اندر کیا محول تھا جب پاکستان میں محول یہی شام ہا رہا کہ ہم قائد عظم محمد علی جناح کے جو وین تھا بلکل اس کے ساتھ تھے تاکہ پاکستان بن جائے اور اس میں مسلمانوں کے امن کے لئے جگہ بن جائے اس وقت جو توقعات تھی پاکستان بننے سے کہ جو قائد عظم کا ویجن تھا کہ پاکستان ایسے بنے گا یہ سب کچھ ہوگا بات یہ ہے کہ وہ توقعات پوری نہیں ہوئی قائد عظم محمد علی جناح صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے لیاقت علی کے بعد بلکل ہی کام خراب ہو گیا لیاقت علی صاحب جب ہو تو اس کے بعد وہ کام نہیں رہا آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے وہ کون سا پوائنٹ تھا وہ تاریخ میں کون سا پہلو تھا جو ہم نے غلطی کی اور وہ کام ویسا نہیں رہا جیسا کہ قائد عظم کے وقت میں تھا جو قائد عظم بن عمد علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ ایک جاؤ کر رہیں بلکل مکمل طوراً مسلمان آپ اس میں اتفاق رکھیں محبت رکھیں یقین ہے کامل رکھیں اور اس ملک کو چلائیں اب آپ کے آزمیں آپ لوگوں کے آزمیں اس کی دور ہے مگر ہم لوگوں نے اس کو خراب کر دیا اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں تھے جو کام ہو گیا وہ تو اکبار عظمت علیہ صاحب اور قائد عظم محمد علیہ صاحب کی کابشیں تھی تو عظمت علیہ صاحب نے ہماری بات سن لی اور ہمیں ایک علیہ دا خطہ دے دیا ایک علیہ دا خطہ ایک علیہ دا ریاست ہمارا پیارا پاکستان ہم سب کی پہچان ہے جشنِ ازادی پورے جوش و خروش کے ساتھ مرانا چاہیے کیونکہ زندہ قومیں اپنے تہوار اسی طرح مناتی ہیں لیکن کیا جشنِ ازادی منانا ہی کافی ہے جومِ ازادی تو جوش و خروش سے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ زندہ قوموں کی یہ علامت ہے کہ جب ان کو فریڈم ملا ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں مگر صرف فریڈم کی سیلیبریشن ان اپ نہیں ہے کیونکہ آپ کا فریڈم حاصل کرنا صرف آپ کا مقصد نہیں تھا جس مول کو آپ نے فریڈم کے نام پہ لیا ہے اس کی ترقی ایک بہت بڑی زمیداری ہے اس کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی ایک بہت بڑی زمیداری ہے سو جب بھی یومِ ازادی جو منایا جاتا ہے وہاں پہ ترجدیدی وفا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے آنے والے یومِ ازادی تک کیا کیا چیزیں اچیزیں اچھیو کر لینے ہیں اپنے ملک اور قوم کی سیلیبریشن جو ہے ہر کوئی جو سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ صرف سیلیبریشن کڑے نہیں ہیں بلکہ ہمیں یہ سمجھتے ہوں کہ سیلف اکانٹوبلیٹی یعنی خود احتسابی کا بھی دن ہے جس میں ہر انسان کو اپنا بھی احتساب کرنا ایک ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ملک اور قوم کے لیے کیا کیا ہے اور اپنا رول اس نے کس طرح سے پلے کیا ہے پچھلے سال سے اب تک اس کی چیزیں اور اس کے ملک اور قوم کی چیزیں کتنی بہتر ہوئیں یہ جاننا بہت بہت ضروری ہے ہم نے اس قطع کو بجائے بنانے کے برباد کر دیا اور جیسے جیسے کوئی آیا اس نے اس کے ساتھ اچھا سنوک نہیں کیا لیاکت علی خان صاحب کی جب شہادت ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو کوئی پولٹیکل لیڈر ایسا نہیں لگا جس کو آپ کہیں کہ وہ بڑا ویجنری تھا جو کہ پاکستان کو آگے لگے کچھ بھی نہیں جی کچھ بھی نہیں ایکشن ہوئے دوبارہ ایکشن ہوئے ہم ڈھونڈ دے رہے کس کے ساتھ چلیں مارشلہ کا ٹائم آگیا آخر کا رحصہ بھی ہوا کہ ایک جماعت بن گئی وہ نواز شریف صاحب کی ہے ہم نواز شریف کے ساتھ ہو گئے یہ تو ہم پوراں ابھی نواز شریف صاحب پہ آگئے بیچ میں بھی بہت سارے پولٹیکل لیڈر آئے تھے آئے ہیں ہمیں ان میں آپ نے کبھی کسی اور جماعت کو ووٹ دیا ووٹ کسی کو نہیں دیا کیا وجہ تھی کہ آپ کا جو تھا جو آپ کی عقیدت قائد عظم ستھی علاق الدعی خان صاحب سے تھی وہ باقی ہی لیڈروں کے ساتھ نہیں ہو سکی بات یہ ہے جی کہ جہاں ہمیں وہ سکون نہیں ملا وہ سکون ملتا ہم وہاں سے کچھ حالات اچھے نظر رہاتے جو ہمارے دماغ اور ذہن کو ضمیر کو آواز دیتے کہ یہ اچھا ہے تو ہم کرتے جب ہمیں ہماری تذکین نہیں ہوئی لہذا ہم نے اس مقام کو نہیں کیا آپ نے جب حوش سمالا اس وقت پاکستان میں کس کی گورنمنٹ تھی جب آپ بارہ تیرہ یا پندنہ سال کے تھے ایوب خان کی ایوب خان کی اس وقت ایسا محول تھا یہاں کا یہ جو آج محول جا رہا ہے نا اس سے بہت اچھا تھا غریب کو کھانا مل رہا تھا آج کیا گریب کھائے گا آج کیا گریب جو ایک ہزار روزانہ کمار ہے اپنے بچوں کو پیٹ بڑھ کر کھانا ہی کھلا سکتا ایوب خان صاحب کے دور میں غریبوں کو سکون تھا اس کے بعد جنرل زیادہ کے دور میں بہت زیادہ سکون رہا ہے اس کے بعد سے آپ کہہ رہے ہیں سکون ہی لیکن یہ تو ہمیشہ سنتے ہیں ہر دفعہ کہا جاتا ہے مہنگائی ہے اس حکومت میں مہنگائی ہے مہنگائی ہے مجرداری دور اور نواز دور وہ پاکستان بنا ہے اتنی عبادی سے پاکستان اب لاہور کی عبادی اتنی ہے مسائل بھی موتر بن گیا اچھا مجھے ایک بال بتائیں حاجی منہ صاحب کہ ہم یہ تو ٹی وی بہت چلتا ہے کہ حکومت کی خرابی ہے باقی سب لوگوں کو خراب کہتے رہتے ہیں آپ کے خیال میں ایک پاکستانی میں خود کیا خرابی ہے پاکستانی کو خرابی بن گئی نا جب کسی کے وسائل نہیں ہوں گے وہ دوسر پر شاہر کا راستہ دونے گا جب کسی کو انصاف نہیں ملے گا شاہر کا راستہ دونے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا وجہ کیا ہوئی ہے اس بات کی پاکستانی ایسے کیوں ہوگا کیوں اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا کیوں وہ آپ دنیا میں باقی گواہ کی اقوام بھی ہیں ان کے بھی برے حال آتے لیکن وہ نکل آئے وہ نکلے اس سے لئے نکلے نا کہ حکمران صحیح ہے آپ یہاں کہہ رہے ہیں حکمران بھی ٹھیک نہیں عوام بھی ٹھیک نہیں عوام بھی بسے جیسے حکمران بیسی عوام جیسے ہمارے عوام آل ہوں گے تو وہ کیوں ہے میں اس کو تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہم بحیثیت ہے قوم ہم قوم کیوں نہیں بن سکے بحیثیت ہے قوم ہم بہت پیسے جا چکے ہوگئے تو اس میں حکمرانوں کا بہت احساس مرکیا ہوگا ہے میں 25-50 سال پہلے جاتا ہوں جب آپ لوگ تھے آپ لوگ جوان تھے اس وقت کیوں آپ لوگ تبدیل نہیں کر سکے پورے پاکستان کو نہیں مجھے یہ بتائیں کہ چلیں اب آج کی نسل تو بگڑ گئی ایک آپ کی نسل بھی تو تھی نا جو ملک کو آگے لے کے جا سکتی تھی جس وقت آپ کی نسل جوان تھے تو چینہ میں بھی نسل جوان تھی وہ تو اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے ہم کے پیچھے لے گئے حکمران نے پالسیم لہی یہ سب بجیر کا میٹہ لگوان رہا ہو جاتے کو بجیر کا میٹہ نہیں لگے گا تو یہ تو پہلے آج سے دس سال پہلے بھی ہوتا تھا بھائی جان بات سنیں اگر آپ کی والی پورٹیکل پارٹی کی بات کری تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اس وقت بھی ہوتا تھا میں بھی یہی پہ تھا اس وقت بات سنی بھی جاتی تھی لیکن ہوتا تو دھانا ہوتا تھا چلیں اب یہ بات کی تو امریکہ میں بھی رشوت آگی ویسے آپ صرف حکمرانوں کو بولتے ہیں جو ہمارے پیارے وطن کے لیے برا سوچے گا اس کی طرف امگلیاں تو اٹھیں گی لیکن سوال یہ ہے ہم معاشرے کی ساری برائیوں کا ملبہ دوسروں پر کیسے گرا سکتے ہیں ہم خود کو بریو زمہ کیسے قرار دے سکتے ہیں یہ ایک مائنسیٹ ہے جس میں ہم دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا کے اپنے آپ کو بریو زمہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی نہیں ہے بہت آسان ہے یہ بلیم گیم کرنا بہت آسان ہوتا ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے ہی انڈویجول اتنے زیادہ آپ کو خلاص نظر آ جائیں گے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ریپس ہماری سوسائیٹی میں کتنے زیادہ قوم ہیں یہ کون سا ملک اور کون سی اور کوئی لوبی جو ہے وہ آگے اس کو کروا رہی ہے آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی کر رہے ہیں اور آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ جن کے بارے میں شاید ہم کبھی شک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے وہی لوگ کر رہے ہیں جوہی صاحب آپ نے کہا کہ ہماری قوم خودغرض ہو چکی ہے ٹھیک ہے کسی کا احساس نہیں کرتی اور اپنے مفاتی خاطر کسی کو نقصان پہنچانے سے دریغ بھی نہیں کرتی تو کیا وجہ ہوئی کہ ہم ایسے کیوں ہو گئے میرے عزیز بات تو آپ کی کسی حد تک یہ ٹھیک ہے اس میں نیک آدمی تو بس رہے ہیں وہ جو نیک ہیں وہ مر رہے ہیں اپنی غیرت میں اندر بیٹھ کر مر گئے ہیں یہاں اصل معاملہ جو ہے بھوک کا ہے جب بھوک و افلاث ہوگا تو جرائم بھی ہوں گے جب بھوک و افلاث ہوگا تو لوگ بھوکے بھی مریں گے جب بھوک و افلاث ہوگا تو انسان اپنے امان سے بھی خارج ہو جاتا ہے وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جو دین میں نہیں آئے اس لئے میری جانت بات یہ ہے کہ یہ سارا کیا درہا حکومت کا ہے اگر حکومت جائے کہ کل کل لاک ڈاؤن کر دو ہو جاتا ہے نا عوام مجبور ہے عوام تو مانساج ہو گئی ہے اگر عوام میں تو حکر رہتی بھوک نہ ہوتی افلاث نہ ہوتا یہ پریشانیہ نہ ہوتی تو پھر بار بھی کوئی نکل آتا اپنا مطالبہ لے کر اب اتجاج کرنے کے قابل بھی لوگ نہیں ہیں اس کی بجا کیا ہے انہوں نے اب آج کر دیا اپنی پالیسیوں سے پومیں صدر کی ہیں طریقے سے میں نے آپ کو شاید عرض کیا ہے کہ ہمارا زمانہ جو لیاکت علی صاحب کے تائم میں تھا وہ ان سے بہت بہتر تھا ایک رویہ ایک آنے کا پانچ چھے راٹہ لاتے تھے ایک رویہ ایک آنے کا اور چین ہی ایک رویہ کلو لاتے تھے ہم مٹی کا تیل چار آنے بوتل پوری بھار کے لاتے تھے یہ آپ دیکھیں آپ سابن نہیں نے سکتے آپ تیل نہیں نے سکتے کیا کھائیں گے کیا دیں گے بل زیادہ ہیں جو نہیں دے سکتا بیچارہ روٹی بوری کرتا تو اس کا میٹر سار دیا جاتا انہوں نے یہ قانون بنایا اپنے قانون کی بلا رضا سیچاتے ہیں جو ان کے حق میں ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کا فائدہ کہاں سے پہنچے گا جو عزی بلاہ حسین صاحب نے جو بات کہی کہ جسنا کے قانون بنایا جاتے ہیں اس میں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں عوام کا فائدہ نہیں دیکھتے اس بات میں کتی سے چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہ حالات کیسے بدلیں گے کیونکہ ابھی میں جب سے سب سے سوال کیے کہ جب انہیں ہوچ سمالا تو ملک کے حالات کیا تھے ان تینوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت حالات بہتر تھے اب حالات برے ہوتے جا رہے ہیں ان حالات کو ہم مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں کیسے اپنی غلطیوں کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی اسی پہ بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد جشنِ آزادی مبارک لیکن کیا صرف جشن منانا کافی ہے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا حکمران برے ہیں تو ہم کتنے اچھے ہیں جب تک حکمران ایک ہو کر نہیں چلیں گے اس ملک میں نہیں نمبر ہو سکتا مسجد وزیر خان کے سائے میں جشنِ آزادی کا خصوصی پروگرام قائدہ زمان مندل جناہ کے جو وین تھا بلکل اس کے ساتھ تھے تاکہ پاکستان بن جائے اور اس میں مسلمانوں کے امن کے لیے جگہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر ہماری طرف سے جشنِ آزادی مبارک ہو اور اس وقت میں موجود ہوں دلی گیٹ نرون لاہور میں میرے پیچھے مزید وزیر خان ہے اور ہم یہاں پر ہمارے بہت سارے ایسے پارٹیسپینٹ ہیں جو کہ سینئر سیٹیزن ہیں ان سے ہم جان رہے ہیں کہ پاکستان میں جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت کے حالات کیسے تھے اور اب ان حالات میں کتنا فرق ہے اور حیثیت قوم ہمارے اندر کیا خامی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکے ہم اس طرح سے دنیا میں آگے نہیں آسکے جیسے باقی اقوام آئیں تو چودی غلام حسین صاحب سے میری بات ہوئی تھی چودی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی اس خامی پر قابو پا لیں تو ہم آگے نکل جائیں گے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے ہم نے ان کا ووٹ دی رہی ہے کہ آپ اپنے مقام پر بیٹھ جاؤ وہاں بل یہ ہمارے پاس لی ہوتے وہاں بل وہ پاس ہوتے ہیں جو اٹھ کے لیے فائدہ بند ہیں ہمارے لیے تو کچھ کرتے ہیں حیلال دین صاحب بھی ہاں موجود ان کو مائک دیجئے گا آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 80 سال 80 سال 80 سال جب پاکستان بنا کتنے سال کے تھے آپ؟ 8 سال دون ہوں گا 8 سال کے تھے یہ اندروں لاہور کے ہی ہیں اگلی سے یہاں اس وقت آپ کی فیملی تھی آپ لوگ تھے آپ سب نے پاکستان مومنٹ کو سپورٹ کیا پاکستان جا بن رہا تھا کائد اعظم کی اپنے حمایت ہم نے سپورٹ کی تھی کائد اعظم نے اس وقت آپ کو کیا لگ رہا تھا پاکستان کس طرح کا ملک بنے گا اور آج کس طرح کا ملک بن گیا ہے یہ کس طرح کا ملک بن گیا ہے ایسے لئے ملک برواد ہو گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے جو کائد اعظم کا ویزن تھا اس کے اوپر پاکستان نہیں چلا نہیں چلا جی کتن نہیں چلا تو آپ کے خیال میں غلطی کس گورنمنٹ نے کی پہلے اگر پرانا دیکھیں پرانا دیکھیں سب کو بہترینوں کو امد آئی ہے یوں وہاں نہیں اچھا وہ سبادوں کو امد آئی ہے زیولہ گزی جنروں ٹھیک دیتی یہ آپ کے اپنی دکان ہیں یہاں پر سامنے آپ بزنس کرتے ہیں آپ کا تعلق داری ہوتی ہوگی بزنس کمیونٹی سے کاروباری افراد سے جہاں پر گورنمنٹ نہیں ہوتی وہاں پر بھی دو نمبری ہم لوگ کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے سرکاری آفیس میں گئے دو نمبری یہاں کاروبار میں دو نمبری ہے ہم دو نمبری کیوں کرنے لگے ہیں پاکستانی بہت زیادہ مجبوری کرتے ہیں مجبور ہوگے کرتے ہیں مجبور ہوگے کرتے ہیں کیوں پوکھا نانگ آپ کہہ رہے ہیں کی بات کر رہا ہوں عوام کو پاکستانی عوام کو آپ کیا ایک نصیت کریں گے کہ اگر وہ نصیت پر عمل کر لیں تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں دیکھیں ہم نے ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے نا کانون کی بھالا دستی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا کانون کی بھالا دستی ہو جائے آپ کا یہ پوائنٹ ہے کانون اگر ہر ایک لیے برابر ہو کر سب کو ٹھیک ہوگا چندہ پاکستان بنے ہیں اس ملک کا قانون کو نہیں ہے چلے پتائے کہاں کانون یہاں جو بھی آیا وہ نے اپنی تحفظ کیا ہے اس نے اپنے تحفظ کے لیے بل پاس کیے اپنے تحفظ کے لیے لیجسلیشن کی کانون سازی کی یہ لوگ جاتے ہیں صرف اپنا تحفظ کرتے ہیں کیوں وہ اپس میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے کو مارنے کے لیے کیوی پر آتے ہیں تو صرف اپنے پانچوں کا تحفظ کرتے ہیں عوام کا کوئی نہیں سوچتا یہ عوام کا جے خراب ہے جے لیٹر خراب ہے یہ عوام وہ جسے پینٹ میں باڑر پر جا کر لڑائی لڑی ہیں ہوجوں کے ساتھ یہ عوام وہ ہے جس نے کٹ دے دیئے چندے دیئے اپنے بچوں کے اپنے جب تاکر جب تاکر اس ملک میں کانون کی نافت پالا دسنی ہوگی یہ ملک نہیں ٹھیب ہو ساکتا ہماری خواہش تھی کہ یومِ ازادی کے موقع پر یہ بزرگ کوئی ایسا پیغام دیں جو بچوں اور جوانوں کی سوچ بدل کر رکھ دے مگر ان بزرگوں نے بھی افراد معاشرے کی غلطیوں کی نشان دہی کرنے کی بجائے ملبا کہیں اور گرا دیا عبدالعامی صاحب مجھے بتائی گا کہ آپ کی امیدیں پھر کس حکمران سے تھی جو آپ کو لگتا تھا کہ ٹھیک کر دے گا یہ حکمران ہے نہیں اگر کوئی اچھا ہوتا ہے اس کو ٹکنے نہیں دیتے آپ نے جب بھوش سمالا تھا تو اس وقت اس کی حکومت تھی ملک سکل پر مللا اچھا بھوش سمالا جو اس ملک میں سکنے کام کرنا چاہتہ ہاتے ہیں اس کی ٹانگیں گے이 کون کرتے ہیں ٹانگیں یہ یہ خمران ہے ان کا دوس میں نہیں ہے یہ کرنا ملکہ سمجھے آپ کو افاں بگو ہے کہ اپنا چیز یہ کر لیں تو حالات بہتر ہو جائیں یہ جو کہتے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے جب تک حکمران ایک ہو کر نہیں چلیں گے اس ملک میں نہیں نمان ہو سکتا جاتے جاتے چودری صاحب آپ کیا کہیں گے ہم کیا چیز اپنی صدار لیں تو ہمارے پیسے حکمران میں مسلط نہیں ہوں گے ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا ہمارے جو حکمران ہیں وہ دیندار ہوں اماندار ہوں صداقت پہ چلیں شرافت سے کام لیں ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں اپنے پاکستان کو سوانے یہ پاکستان کا انہوں نے برا حال کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو سمجھے یقینی طور پر حکومت کو اپنا فرض احسن طریقے سے نبھانا چاہیے لیکن ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم وہ کیوں ادا نہیں کرتے ہم آخر خود احتسابی کیوں نہیں کرتے ہم ذات پات اور پولیٹیکل افریلیشنز کو پروان چڑھاتے ہیں اس کو پانی لگاتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈسکشنز کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم لڑنے مرنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں ہم مگر جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے وہاں پہ نہ تو نیو آئیڈیشن آتی ہے نہ اس کے پر بیٹھ کے ہم کوئی ڈسکشنز جنریٹ کرتے ہیں نہ ہی ہم اس کے لئے کوئی نئی چیزیں پلان کرتے ہیں یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ میں مضبوط ہونا چاہیے میں مضبوط ہوں گا تو میرا گھر مضبوط ہوگا یہ یہ کونسپٹ ایکچلی جو میں والا کونسپٹ ہے اس نے ساری خرابی پیدا کی ہوئی ہے بکرز اگر ہم اوورال بھی دیکھیں تو ہم بہت سارے ٹائم کیوں پر گورنٹ کو پولیٹیکل سٹرکٹرز کو بہت زیادہ جو ہے جو ہے مگر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہاں کا انڈویجوال جو ہے وہ آپ کو گورنٹ سے زیادہ سٹرانگ پنینچلی نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کی گورنٹ جو ہے وہ آپ کو کمزور نظر آتی ہے کیوں کیونکہ میں کی بات بہت زیادہ ہے میرے ملک کی بات نہیں ہے میری قوم کی بات نہیں ہے میرا انڈویجوال انپس بہت زیادہ ہے اس لیے میں اپنی پولیٹیکل افیلیشنز کو بھی یہ نہیں سمجھ کے پورا کرنے کی کوشش کرتا کہ اس کی آئیڈیالوجی مجھ سے میچ کرتی ہے یہ آئیڈیالوجی میرے ملک کے طرف جاری ہے میرے ملک کو ترقی کرنے کے لیے لوگ یہ سوچنا ہے یہ بلکہ فوکس صرف یہ ہوتا ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی سے میرا انڈویجوال بینفٹ کیا ہے سو اسی وجہ سے ہم جو پولیٹیکل افیلیشنز کو ملکی ترقی کے اوپر جو زیادہ خوفیت دینا شروع ہے آزادی کی مناسبت سے کیے گئے اس پروگرام میں بزرگوں نے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن ہمارے جوانوں نے آزادی کی نعمت پر کیسے کیا اپنے خیالات کا اظہار ہم کیسے بدل سکتے ہیں اپنے حالات یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد جشن آزادی مبارک لیکن کیا صرف جشن منانا کافی ہے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا حکمران برے ہیں تو ہم کتنے اچھے ہیں مسجد وزیر خان کے سائے میں جشن آزادی کا خصوصی پروگرام قائدہ زمان مندل جناہ کے جو بین تھا بلکل اس کے ساتھ تھے تاکہ پاکستان بن جائے اور اس میں مسلمانوں کے امن کے لیے جگہ بن جائے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں چودہ اگست کا خصوصی انکشاف ہے ابھی میرے ساتھ کچھ سینئر سیٹیزن موجود تھے اندرون لاہور میں موجود ہوں ان سے بہت ساری باتیں ہوئیں انہوں نے اپنا بہت سارا غم غلط کیا بہت سارے اپنے دکھ در سنائے تو میں نے کہا نئی نسل کو بٹھایا جائے ساتھ میں ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا سوچتے ہیں جو دو باتیں مجھے پیچھلے سیگمنٹ میں سمجھ آئیں وہ دو باتیں بہت اہم تھی ایک تو یہ کہ اگر قانون کی بالا دستی ہوگی تو حالات بہتر ہوں گے ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں دوسری جو انہوں نے بہت اہم بات کی وہ یہ کہ ہمیں بھوک اور افلاس پر کام کرنا ہوگا کیونکہ جو ہمارے ساتھ کرپشن کا جو ایک کلنک لگا ہوا ہے ہماری سوسائیٹی کے اوپر وہ بھوک اور افلاس پر ہوکے جاتے ہیں اور پھر تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ تعلیم ہے خیر اس وقت میں سے کامران خلیفہ صاحب موجود ہیں خلیفہ ضرور کہنا بڑا امپورٹنٹ ہے خالی کامران نہیں کہنا اور صاحب نیلی بھائی موجود ہیں اب یہ بھی بڑے پولٹیکلی ایکٹیف ہیں تو ان سے میں پہلا سوال کروں گا کامران صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج پاکستان جس دوراہے پر کھڑا ہے یا جس جگہ ہم پہنچے ہیں حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے جو ہمارے بزرگ موجود ہیں آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جب پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم نے کتابوں میں پڑا کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوئے ہیں ہم نے یہ سنا کہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا تو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا کیا یہ ہے وہ پاکستان جہاں غریب کے گھر کا چولہ نہیں جلے گا کیا یہ ہے وہ پاکستان جہاں ایک مزدور کے گھر کا چولہ نہیں جلے گا کیا یہ ہے وہ پاکستان جس کے کسی غریب کے گھر سے اس کی چھت چھین دی جائے گی اچھا چلیں یہ آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے بھڑاس نکالے اکبرانو کے بارے میں بڑی صحیح آپ نے بڑھات نکالی جو آپ کی بات تھی آگے تک پہنچ گئی آپ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہوا ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے بیسے حکمران ہوتے ہیں اب عوام کی کیونکہ جو پہلے بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی حکمرانوں کی برائیاں کر لی وہ انہوں نے سیر حاصل بیس کر لیکن چودہ آگز کا دن ہے ہمیں بہتری کا سوچنا ہے کہ ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں ایسی کیا چیز ہے ہماری اپنی کوتھائیاں کے ہیں آپ ایسے کرتے ہیں میں کاروباری آدمی ہوں کپڑے کی دکان ہے تو آپ کا روز پبلک سے پبلک ڈیلنگ ہوتی ہوگی تو آپ کو پبلک میں کیا خامیہ نظر آتی ہیں کہ یہ حکمرانوں نے تو پبلک کو نہیں بنانا جب پبلک کی اپنی تو خامیہ ہوں گی اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں اچھے لوگ ہمارے میں بھی موجود ہوں گے اچھے لوگ میڈیا میں بھی موجود ہوں گے اچھے لوگ عدلیہ میں بھی موجود ہوں گے اچھے برے لوگوں کی تمیز لیکن یہ دیکھنا یہ ہے جو کہ کس نے کہا ہے آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا خامیہ نظر آتی ہیں ہماری عوام کے اندر ہوں مرانوں کی برائی ہے میں نے بہت سن لی عوام کے اندر کیا ہوتا ہے مجھے یہ جواب دیں کہ جو عوام ہے یہ ریاست کی تابع ہوتی ہے پاکستان کیسے بہتر ملک بنے گا کیا ہماری عوام وہ چیز اپنا لے تو کیا پاکستان جو ہے بہتر ہو جائے گا یہ ہے ویلیڈ کوئیسٹن یہ بات آپ نے کی جو مجھے جو جس کا میں بڑے عرصے سے خواہش کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں ہم ایسے بہتر ہو سکتے ہیں جب ہماری جب ازادیہ رائے ہو جب ازادیہ صحافت ہو جب ازادیہ عدلیہ ہو جب ازادیہ ووٹ ہو ہم جس کو الیکٹ کریں وہ آئے تین مہینے میرے بچے بھوکے بھوکے رہے ہیں تین مہینے سے میری ایک ٹھکا سہلی ہوئی کیا دیا تم نے میرے بچوں کو کیا دیا میرے ملازموں کو کیا دیا میرے فرکروں کو کیا دیا میرے ہمسائیوں کو کیا دیا میرے شہر کو کسی کو کچھ نہیں دیا سب جھوٹ ہے کسی کو کچھ نہیں دیا ابھی اسی بینچ پہ کامران سے پہلے اور علی سے پہلے یہاں پر کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا سی سارا تجربہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی سیاسی وابستگیوں میں اتنے کھوڑ سے جاتے ہیں کہ ہم ملک کا نہیں سوچتے ہم حکمرانوں کی لڑائیوں میں پڑ جاتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ بحیثیت قوم ہم آگے کیسے جائیں اور ان کا بڑا ویلیڈ پوائنٹ تھا جب میرے کامران سے بات کی تو ان کا بھی جو پولٹیکل رخصہ وہ ان پر حاوی ہو گیا پاکستانیہ سے زیادہ سیاسی اختلافات سارے ایک طرف چودہ اگز ہماری ازادی کا دن ہے بڑا پوٹینشل ہے اس ملک میں بڑا ہماری عوام میں ہمارے بزرگوں کی دعا سے بہت کچھ ہے ابھی بھی وقت ہے بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے بہت کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے اس ملک زرخیز ملک ہے آپ کا یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے تھوڑا سا پانی چاہیے اس کو تھوڑا سا ایسا کوئی نظام چاہیے جو چیک انڈ بیلنس اچھے طریقے سے کرنے والا ہو یہ ملک بہت ترقی کرے گا یہ ملک قائد عظم نے بنایا ہے دن رات منتے کر کے بنایا ہے یہ ملک کہیں نہیں جانے والا اس ملک کے اوپر کوئی مہلی آنکھ سے دیکھے گا تو اللہ کی مرب بانی سے ہماری افواج پاکستان ہماری عوام اس قابل ہیں کہ ہم اس مون کا تیا پانچہ کر سکتے ہیں اور یہ بات ہم نے 65 میں بھی ثابت کی ہے تو آپ کے خیال میں پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے اندر کون سے ایسی تھی تبدیل کرنے چاہیے کہ جہاں پر آدھ سفیول کی اقوام کھڑی ہیں وہاں پر پاکستان بھی اس طرح سے کھڑا ہو سکتا اور ہم بھی دنیا میں باقی ملکوں کی طرح ہماری بھی جی ٹی پی کا کوئی بہت آگے ہوتی چیز ہوتی ہیں قائد اعظم کے فرمان کے مطابق ایمان تنظیم محکم اور اتفاق ہم آپس میں اتفاق پیدا کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چلیں چھوڑ دیں یہ پارٹیاں کون کس پارٹی کا ہے کون کون سے مذہب کا ہے سب چھوڑ دیں قائد اعظم نے اگر جنڈے کے دو کلر بنائی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بات تھی سبس کلر مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے سفید کلر اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے جتنا یہ ملک مسلمانوں کا ہے اتنا ہی اقلیتوں کا ہے اقلیتوں نے بھی اتنا ہی کردار ادا کی ہے اس پاکستان کو بنانے میں جتنا کہ ہم مسلمانوں نے کردار ادا کی ہے جس طرح جانے مسلمانوں نے اپنی قربان کی ہے اسی طرح اقلیت نے بھی جانے قربان کی ہے تو جب ہم اقلیتوں کو بھی اپنا لیں گے جب ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کریں گے جب ہم آپس میں اتفاق و محبت پیدا کریں گے یہ تقسیم بھول جائیں گے کون سے صوبے کا کون سا شخص ہے کون سے مذہب سے کس کا تعلق ہے تو پھر صحیح مینوں میں ہم مضاد ہو جائیں گے پھر صحیح مینوں میں یہ قائدی آزم کا اور اسلام کا پاکستان بنے گا اور یہ بن سکتا ہے ابھی بھی کوئی علی سے بات کریں گے لی آپ کیا کہیں گے کہ بہثیت کے قوم اگر ہم یہ دو تین چیزیں اپنے اندر تبدیل کر لیں تو پاکستانیوں سے آگے کوئی قوم نہیں ہے وہ کون سے دو تین پوائنٹ سے آپ کے سر دو تین پوائنٹ نہیں ہے بہت سے پوائنٹ ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بنا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور ایک بھی ایسا کوئی عمل اس میں نہیں ہے کہ ہم کلمہ کے نام پہ ملک بنا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں میڈیا کے سامنے تو برداشت نہیں ہے ہماری قوم میں آپ کہیں برداشت نہیں ہے بھائی کس کی بے سبری ہے بس سمجھیں بھائی رہا کہ یہ افراد افری کا دور ہے بھائی ہم نا قرآن پاک پہ چھوڑ دی ہم نے ٹھیک ہے دین کو ہم نے چھوڑ دی ہے اس لیے ہم تباہی کے راستے بے گامزان ہے بہت تیزی سے آپ یہ کہیں افراد افری ہے کوئی برداشت کی ہے کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی سی بات ہو جائے تو ایک دوسری کی جان لینے پہ تلانے محبت سے بہن بھائیوں میں پیار اتفاق محبت نہیں ہے تو یہ محبت ہماری سوسائیٹی سے کیوں کام ہوئی آپ پی خیال دنیا یہ بھائی اس لیے بھی کام ہو گئی ہے محبت خلوس اتفاق دیکھیں جو میں ایک امیج دکھایا جا رہا نا گورنمنٹ میں یہ دیکھیں میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ایک تو ہم ٹی وی آن کرتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایک سے لے کر پچاس تک چینل آنا ساٹھ تک تو سارے میڈیا کے چینل آنا کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل نہیں ہے کوئی دماغ کو سکون نہیں ہے وہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر سیف ہوئی جاتی ہیں ہمارے دماغ میں آپ یہ کہہ رہے کہ زیادہ فوکس جو ہے وہ پولیکل چیزوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے سیاسی بلکل جی ایسی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں ان کو زیادہ بلکل ایسی ہے بائی جو بیسیک ایشو ہیں جو عوام کے ایشو ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جو کہہ کہ یہ حکمران آئے تھے نا کہ ہم قوم کو صداریں گے کوئی نہیں صدارہ ہم ایک منتشر خجوم ہے ہمارے پاس لیڈر نہیں ہیں اچھا کر مجھے آسان الفاظ میں میں کہوں کہ اگر دس میں سے نمبر دیے جائیں خرابی میں تو کتنے پرسنٹ ہم خراب ہیں کتنے پرسنٹ ہمارے حکمران خراب ہیں بائی جتنے پرسنٹ ہم حراب ہیں نا کہ دس پرسنٹ ہم حراب ہیں ایک سو دس پرسنٹ حکومت حراب ہے یعنی آپ کہتے ہیں حکومت زیادہ خراب ہے حکومت زیادہ خراب ہے بائی ہم بے توجہ دے نا کس لی آتے ہیں گورنمنٹ کس لیے بنتی ہے لیکن مجھے ایک باہ بتائیں توجہ اگر ہم اپنے آپ پر خود دیں کہ ہم خود جھوٹ نہ بولیں خود دھوکہ نہ دیں خود دھوکے بازی نہ کریں خود کسی کا حق نہ ماریں خود کوئی ایسا کرائم کمٹ نہ کریں دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کریں یہ تو ہمارے اپنے اوپر آتے ہیں نا میں نے آپ سے پہلے ایک ارز کی ہے جو امیج ہم دیکھتے ہیں نا کوئی مووی ہم دیکھتے ہیں ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہمارا آئیڈیل کوئی نہیں ہے وہ جو ہم چھوٹ سا ہی دیکھتے ہیں سارا دن وہ ہی ہم بولتے ہیں بائی راتے ہیں مسائل کی وجہ سے یقینی طور پر لوگ پریشان ہیں لیکن ان پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ ہماری سوچ اور روئیے بھی ہیں سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نفسیاتی اور سماجی مسائل ہیں جن کو ٹھیک کرنے سے بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہم جانے جاتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم نہیں ہے ہمیں ایک حجوم ہیں لوگ بڑے آرام سے ہمیں اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ identify کروا دیتے ہیں کہ جب ایک قوم کا ریسپونس آنا چاہیے تو ہمارا ایک قومی ریسپونس کبھی نہیں آتا جس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم بسیکلی ایک تو ہمیں اپنے جو ذات پات کے چیزوں سے نکل کر ملک کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے دوسرا ہمیں اپنے تربیت کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو دوبارہ سے ریفائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دوبارہ سے اپنے بچوں کو نئے دور کے نئے تقاضوں کے حساب سے اپنی جو ہماری بیسک سے ان کو ساتھ لیتے ہوئے چلیں اور اس کے حساب سے لوگ بچوں کی تربیہ جو ہے وہ کی جائے ایموشنل ہونا جو ہے اور اپنے ایموشنز کو ایسے ہی ایکسپریس کر دینا جس میں آپ کی اکل اس کے ساتھ جو ہے شامل نہ ہو یہ ہمارا ایک بہت بڑا ہماری قوم کا خاص طور پر ایک بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ ہم دنیا میں ایک جذباتی قوم کی طور پر جانے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک رویہ نظر آتا ہے کسی نے ہرطال کرنی ہوتی ہے تو وہی رویہ سیم نظر آتا ہے کسی کے گھر پر خوشی ہوتی تو وہی سیم رویہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے سو یہ کسی بھی قوم کے لیے جو ہے رویہوں میں تبدیلی کا ہونا بہت امپورٹنٹ اور اپنے ایموشنز کو اپنے مقاصد کے لیے بہتر طور پر مینج کرتے ہوئے استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو اقلی طور پر استعمال کر سکیں تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہوتے ہیں بہرحال جو مجھے ان سے بات کر کے سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ کہ ابوزرگ جو تھے ہم ہمارے انہوں نے الگ طرح کی بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں بے صبری بہت ہے ہمیں ایک دوسرے میں اتفاق نہیں ہے خلوص نہیں ہے اور اگر یہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں ہم رواداری لے آئیں اپنے اندر اور اپنے آپ کو تھوڑا سا پالش کریں تو پاکستان مزید آگے جا سکتا ہے جیسے بھی کامران خلیفت صاحب نے بولا کہ بہت پوٹینشل ہے ہماری میٹی میں ہمارے لوگوں میں ہماری عوام میں بس تھوڑا سا سمجھداری کی ضرورت ہے تھ اچھے والے کا خود سے احساس کرنے کے ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ ملک بتہاشا آگے جائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی حالات بہتر ہیں اور بزید بہتر ہوں گے اور ہونے چاہیے بھی کیونکہ ہماری قوم میں بہت جذبہ ہے بہت پوٹینشل ہے بس ہمیں جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ایسے لیڈرز مل جائیں جو ان کو صحیح راہ دکھا سکیں جو ایک منتشر حجوم ہیں یہ ایک طرح ان کے اندر ایک تنظیم آجے تو بہت چیزیں بہتر ہو سکت ہیں اور پھر آخر میں وہی بات کہ اگر ہم نے کیجازم کے اس اشارت پر کام کرنا شروع کر دیا کہ ایمان اتحاد تنظیم تو اس ملک کو آگے جانے سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کہ مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجئے اجازت اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب ایمان اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا رہیں گے